محمد سید الکونین و تقالین نہ ہی کچھ کھلانا ہے اور نہ ہی کچھ پلانا ہے بس سات دن یا تو گیارہ دن اس سکس کی تصویر پر عمل کر کے دم کرنا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے آپ جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے دعا کرنی ہے اب ایک خاص بات کہ آپ اس عمل کا غلط استعمال نہیں کریں گے آپ لوگوں پر میں یقین کرتے ہوئے یہ عمل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ عمل بیوی اپنے نافرمن سوہر کے لئے یا شوہر اپنی نافرمن بیوی کے لئے کر سکتا ہے یا آپ کے گھر میں اگر آپ کا بھائی یا بہن یا ماں باپ یا کوئی رشتہ دار جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس عمل کو کر سکتے ہیں یا آپ جہاں کام کرتے ہیں وہاں آپ کا بوس آپ سے ٹھیک سے پیش نہیں آتا تب بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں اگر کوئی لڑکا یا لڑکی کسی سے سادی کی پاک نیت سے کسی لڑکا یا لڑکی کے لئے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن نیت صرف اور صرف سادی کی ہونی چاہیے صرف دوستی کرنے کے لئے یا ٹائم پاس کی نیت سے یا حرام کام کی نیت سے کیا تو اپنی بربادی کا خود جمعہ دار ہوگا تو میں ہوں عمران ملیک اور آپ دیکھ رہے آپ کا اپنا چینل القرآن ان حدیث اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے عوام کے خدمت کرنے کے کام میں ہمیں سپورٹ کریں اور پاسوالا بیل آئیکن اس کو پریس ضرور کر لے تاکہ ہمارے ہر مزرور وظیفے سب سے پہلے آپ کو ملتے رہے اب یہ عمل آپ کو رات میں عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ہی کرنا ہے سب سے پہلے آپ گیارہ مرتبہ درودے ابراہیمی یعنی نماز والا درودے پاک پڑھ لیں پھر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ سورہ کاؤسر کو بسم اللہ سریب کے ساتھ ساٹھ مرتبہ یعنی سکشٹی مرتبہ پڑھ لیں یاد رکھیں آپ کو سورہ کاؤسر کو بسم اللہ سریب کے ساتھ ساٹھ مرتبہ پڑھ لیں پھر آخر میں بھی گیارہ مرتبہ درودے ابراہیمی پڑھ کر عمل مکمل کر لینا ہے اور پھر آپ جس کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اُس سکس کی تصویر پر دم کر دیں اب یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ تصویر کیسی بھی ہوگی چلے گی چاہے آپ کے پاس پرینٹ ہو یا موبائل میں ہو تو بھی آپ کر سکتے ہیں اگر تصویر نہیں بھی ہوگی تو بھی اس کا تصور کر کے یہ عمل کر سکتے ہیں اور جب یہ عمل کرے تب اُس سکس کا دل میں خیال تصور رکھنا ہے اور وہ سکس آپ کے سامنے ہیں اور آپ سے محبت سے پیش آ رہا ہے ایسا خیال کرتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے تو اسی طرح آپ کو یہ عمل کم سے کم لگاتار سات دن یا تو گیارہ دن کرنا ہے اور پانچ وقت نمازوں کی پابندے کے ساتھ اور کامیل یقین کے ساتھ کرنا ہے ورنہ کوئی فائدہ نہ ہوگا تو یہ بہت ہی آسان عمل ہے جس سے آپ اپنے کسی روٹھے ہوئے کو منا سکتے ہیں یا آپ جس سے چاہے کہ سامنے والا سکس آپ سے محبت سے پیش آئے تو یہ ایک انمول وظیفہ ہے اس کو اچھی نیت کے ساتھ کریں اور اپنے تمام مومن بھائی بہین کو فیس بوک واتس اپ پر شیئر کرتے تو مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا